اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گئے سوچا کافی دنوں ہو گئے ہیں میں نے اپنے جو ہیں کہ میلز وام کا وہ اپ ڈیٹ نہیں تھی سوچا آج وہ اپ ڈیٹ دیتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں ماشاءاللہ کتنا بہترین ریزلٹ ہو چکا ہے تو یاد ہوگا کہ آپ کو کہ میرے پاس بلکل کم کونٹیٹی کے اندر بیٹل وغیر موجود تھے اور صرف اس سے کچھ تھوڑے سے میرے پاس جو تھے وہ میل وام سے اور ماشاءاللہ بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کافی زیادہ اچھی کونٹیٹی میں بیٹل آ چکے ہیں نہ صرف بیٹل آ چکے ہیں بلکہ اس کے ساتھی ساتھ میل وام کی ایک جو ہے میں نے ٹرے الگ بھی کر دی تھی اس کے باوجود بھی ابھی بھی اس ٹرے کے اندر جتنے بھی ہے اس کے اندر تک میل وام سوٹی چھوٹے ہیں جو انڈے دے چکے تھے میں سے بھی میل وام باہر آ چکے ہیں تو آج سوچا کہ کیوں نہ اس کو شپ کر دوں اور شپ کر دیں کے دوران اب لوگوں کو ایک ویڈیو کے اندر بتاؤں کے میں نے کیا 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 ہے ان کے ساتھ اور کیسے رکھا ہوا ہے فیلحال تو چلتے ہیں بھائی پہلے تو ان کو سیپرٹ کر لیتے ہیں اپنے دوسرے نئے والے باکس کے اندر اور ساتھ ساتھ بتا دوں بھائی یہ والا ایک اور باکس ہے جس کے اندر میں نے لاروہ وغیرہ رکھے ہوئے یعنی کہ اب میں نے ان کے الگ الگ پورشن منا دیئے تھے کہ ایک باکس کے اندر لاروہ تھے ایک باکس کے اندر میل وام سے تو ماشاءاللہ ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں لاروہ میں سے بھی کافی زیادہ کونٹیٹی میں بیٹل وغیرہ نکل چکے ہیں تو ماشاءاللہ کافی زیادہ اچھا پروگرس جا رہی ہے صرف اس کی یہ وجہ ہے کیر بہت زیادہ کی ہے اور ہر چیز کو سیپرٹ کر کے رکھا ہوا ہے کسی بھی چیز کو آپ میں ڈسٹرپ وغیرہ نہیں کیا ہوا تو ماشاءاللہ جیسے جیسے جو بیٹل نکلتا اس کو بیٹا والے پورشن میں رکھ دیتا ہوں اور جو میلز بوم دوتا ہے وہ میلز بوم کی پورشن میں رہتا ہے اور جو لاروہ والے پورشن میں ہی رکھتا ہوں میں ان کو عموما تو زیادہ ادہ ادہ ادھر ڈسٹرپ نہیں کرتا تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ابھی میرے پاس باقی کتنے میلز بوم پڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ کافی کم کونٹینیٹیٹی میں رہے گئے ہیں کیونکہ سارے کے سارے جتنے بھی ہیں ان میں سے تقریباً اب یہ کہہ لیں کہ نائنٹی فائی پرسنٹ سارے کے سارے بیٹل بن چکے ہیں ابھی کچھ پرسنٹ رہتا ہے اس میں سے اور کافی اچھی جاری ہے پروگریس فیڈ وغیرہ بھی صحیح کھانے پر لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ کوئی اس بار جو دیتھ ہیشو ہے وہ بلکل ہی زیرو ہوا ہوا ہے حالانکہ ہمیلیٹیو وغیرہ بھی میں نے پروپر مینٹین کی ہوئے حالانکہ اوپن انواریمنٹ کے اندر ہیں تو اتنا زیادہ مجھے ہمیلیٹیو وغیرہ کو مینٹین کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی مانا پہلے تو میں نے انڈور رکھے ہوئے تھا تو مجھے بہت زیادہ ہمیلیٹیو وغیرہ کنٹرول کرنے کی ضرورت پڑ رہی کی بلکہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اب یہ دیکھیں اس کے اندر لاروہ بنیا ہوا ہے تو جس اس طرح لاروہ بنتا جاتا ہے اس کو میں لاروہ باکس میں ڈال دیتا ہوں ہاں یہ ہے کہ میں ڈیلی ان کو چیک کر رہا ہوں اور ڈیلی بیس پہ چیک کر رہا ہوں ان کے جو لاروہ بن چکے ہیں ان کو الگ کر دیتا ہوں جو بیٹل بنتے ہیں ان کو الگ کر دیتا ہوں اب یہ دیکھ سکتے ہیں یہ لاروہ کا باکس میں نے بنایا ہوا ہے اور اس میں جو بیٹل بنے گا وہ میں نے اس بیٹل باکس کے اندر رکھ دوں گا تو اس طرح یہ سنسلہ چلتا رہے گا وہ ماشاءاللہ کافی زیادہ اچھے گروتھ ہے باقی میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں یار یہ لارس ٹویک میں نے چینج کر دیا تھا اس میں سے بیٹل والے میں سے جتنے بھی بیٹل سے وہ نکال کے الگ رکھ دیا تھے اور ماشاءاللہ اس میں سے بھی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بلکہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس میں ابھی جتنے بھی وہ تھے اگر وغیرہ وہ نکل آ چکے ہیں اچھا یہ اپن ایم کروں گا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کافی زیادہ اچھی قوانٹ ٹیم ہے یہ دیکھیں ابھی تھوڑا سا سائز چھوٹا ہے آستا آستا یہ بڑھ ہو جائے بلکہ ابھی میں دکھا دیتا ہوں ابھی میرے پاس جو سائز سالگا وہ کیا چلنے پر لگا ہے اس کا تو ابھی جو جس والے باکس میں سے جس میں لارو بنتے ان میں سے نکالا ہے اب یہ دیکھیں بلکل چھوٹا سا ہے بلکل بڑھتا ہے تو یہ سائز بلکل الگ الگ ہیں تو اس طرح ماشاءاللہ کافی زیادہ اچھی گروہ آ رہی ہے سب کو سیپرٹ رکھا ہوا ہے اور بلکل الگ الگ کر کے ان کو کرنے پر لگاؤں ہوں تو یہ پورا ایک قسم کا ایک سرگل بن چکا ہے میرے پاس اور بلکل پروپر طریقے سے چلا رہا ہوں تو ماشاءاللہ اس طرح چلائیں گے تو آپ کے پاس بڑی کونٹیٹی میں ہے تو وہ بہت اچھا ریزرڈ رہے گا تو دیکھیں یہ پہلے انڈے تھے پھر یہ لاروہ ہے میرے پاس پھر لاروہ جو میل مام ہے پھر لاروہ بنیں گے لاروہ کے بعد جو بیٹل والا باکس ہے وہ میں سیپرٹ کر دوں گا تو اسی طرح پروپر طریقے سے اگر کریں گے تو انشاءاللہ کافی زیادہ اچھا ریزرڈ آپ کو ملتا رہے گا اور الحمدللہ میں نے جتنے بھی ابھی جس طرح کام کیا تو اس کا مجھے بہت اچھے طریقے سے کام ملا ہے آپ جائے سکتے ہیں باقی عمر بھائی نے بھی بہت بلکہ تھوڑا بہت کیا وہ زیادہ ہی میرے ساتھ کوپیٹ کیا جس کے وجہ سے یہ اچھا ریزرڈ بن سکا ہے تو اور اب یہ دیکھ سکتے ہیں بھائی جو باکس ہے اس کے اندر میں نے تھوڑا سا اپنے پاس جو ہے چوکر وہ لے لیا اچھا چوکر یا آپ کسی بھی جگہ سے لے لو میں تو بھی تقریباً زیادہ تر جگہ سے لیا صرف اور سے میں یہ کرتا ہوں کہ اس کو فریزر میں ضرور رکھتا ہوں فریزر میں رکھ رہی کی وجہ سے جتنے بھی اس میں انڈے وغیرہ جو بھی ہیں دوسرے کیڑے مکوڑوں کے وہ مر جاتے ہیں وہ بلکل پروپر طریقے سے رہتا ہے تو ماشاءاللہ بھی جتنے بھی ہیں کوئی یاد ہوگا کہ آپ کو لازم میرے پاس جو سوسری ٹائپ کی ہوتی جو چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے وہ لگ چکے تھے اس کے اندر تو فیلال ابھی یہ نہیں لگے تو یہ بہت اچھا رہا ہے اس بات کا پاکی جالا وغیرہ لگا تھا لازت سین بلکہ ابھی بھی لگا ہوا ہے اس کا حل دوننا ہے کہ اس کیلئے میں کیا کروں کیونکہ اوپن ایمیرمنٹ پڑے ہوتے ہیں تو یہ زیادہ خطر نہک ہو جاتا ہے تو بسم اللہ پڑتے ہیں اور بیٹل کو شفٹ کرتے ہیں ان کے نئے والے باکس کے اندر تو اچھا یہ پروسٹ ہوتا سا لمبا ہو جائے گا کیونکہ اس کے اندر بیٹل بھی موجود ہے انڈے بھی موجود ہے اور لاروا بن چکے اگر میں ان کو جلدی کر دیتا ہے اور صرف چھاندنے سے چھاند کے اس کو الگ کر دیتا ہے وہ زیادہ ایزی دے جاتا میرے لیے تو فیلحال ابھی میں نے حاسی ان کو الگ کروں گا جتنے ہو زکے کیونکہ عموماً جو بھی لاروا بغیرہ ہوگا وہ نہیں آئے گا ونہ چھنی کے ساتھ کروں گا تو جتنا بھی لاروا وہ بھی اس کے اندر آ جائے گا سوری لاروا کے بات کرو بلز وام آ جائے گا تو جلدی جلدی سے کر کے ان کو سیپرٹ کر دیتا ہوں اب بلکہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں سے بھی ایک میں سے میلز وام نکلنا سٹارٹ ہو چکے ہیں بلکہ میں آپ کو اک اٹھا کے دکھا دیتا ہوں بلکہ ایک موبائیڈ والے پورشن سے اٹھا تو اس میں تو نظر بلکل بھی ہی نہیں ہے رب وہ چھوٹا سا ہے تو تقریباً ان کا سائز جو ہے بلکل یہ چھوٹا سا ہے یہ والا سائز اب یہ جو بن چکا ہے حالانکہ بیٹل بھی موجود ہے تو اس طرح سے بیٹل بھی دسٹرپ ہو رہے ہیں اور یہ لاروہ بھی مل بھی ڈسٹرپ ہو رہے ہیں اس لئے ان کو جلدی سے سیپرٹ کرتے تھا ہوں تاکہ یہ دوبارہ سے ایک لائد شروع کر رہے ہیں باکس خالی کرنے کے بعد نیچے دیکھیں گے ماشاءاللہ کافی زیادہ اچھی کانٹیو میں ان کے انڈے بھی موجود ہے جن میں سے مزید لاروہ نکلیں گے تو اس کو صاف کرنے کی ضرورت نہیں اسی میں سے میں دوبارہ سے اسی کے اندر جو ہے چوکر وغیرہ ڈال کے اور بنا دوں گا سیٹ اپ ان کا نیا اور ماشاءاللہ کافی زیادہ زبردست ہے یا رینڈے کی ٹریل لازمی رکھیں اس نے بہت زیادہ بینفیٹ کیا جتنی بھی خوراک وغیرہ میں اس کے اوپر ہی رکھتا ہوں باکی اب یہ دیکھ سکتے ہیں یا کتنا چھوٹا سا ہے جو نکلے ہیں اور ماشاءاللہ کتنا زبردست یہ بن جاتا ہے تو فیلحال ابھی اس کو ایسے رکھیں گے اچھا لارباز کا جو سائز ہے وہ اور زیادہ اچھی آپ کیل کریں گے تو اچھا سائز کا ہو جائے گا ایسے تو آج کل جو جمبو سائز بھی چلنے پر لگا ہوا فیلحال وہ میرے پاس موجود نہیں ہے تو ابھی یار یہ دیکھیں جو وہ میرے پاس لارباز سے میز بام کرے اس کے اندر بھی جالہ وغیرہ بنا ہوا ہے تو آگر کسی دوست کے پاس اچھا مشورہ ہے تو وہ بتا سکتا ہے کہ جالے کو کیسے ریموو کیا جگہ کے اچھا سیمپل ہی طریقے تھے جو میٹل کی جالی ہے وہ ڈالوں گا میز بام کو اس کے اندر اور نیچے سے جتنا بھی ہے ویس ان کا بن جائے گا اور بتاتا چلو یا جو لوگ عموماً شوق ہوتے ہیں پلانٹ وغیرہ کے لئے ان کے لئے یار یہ جو کھا دے جو باقی بچے وہ زبردست ہوتی ہے میرے پاس بھی اکثر جو پلانٹ وغیرہ میں ان میں ان کو یہی دے رہا ہوں اس کو دینے کے بعد میرے پاس بہت اچھا ریزلٹ آ رہا ہے یعنی کہ آپ یہ کے لئے اچھا پروٹین یعنی پروٹین کہہ رہا ہے یعنی اچھی جو کھا دوتی ہے وہ بہت اچھی ہے عموماً کافی سانے جو میں نے نیٹ وغیرہ بھی دیکھا ہے تو بہت اچھا ریسپونس بتا رہے ہیں لوگ اور میرے پاس بھی تقریباً اسی کا آ رہا تو میں یوز کر رہا ہوں تو آپ لوگ کے پاس بھی اگر ہے تو آپ بھی یوز کر سکتے ہیں ویسے تو میں پانی میں ڈال کے اس کو یوز کرتا ہوں کوئی زیادہ بھی پھینک دیتا ہوں اچھا اور ماشاءاللہ دوسرا سیٹ اپ یہ ریڈی ہو گیا ہے جو کہ لاروہ وغیرہ اس میں رکھوں گا تو ابھی کافی زیادہ کام کونٹیٹی میں ہیں اتنے زیادہ نہیں ہیں اور اب شپٹ کر دیتا ہوں بھائی اپنے جو ہیں بیٹل جو بن چکے ہیں میرے لاروہ والے باکس کے اندر ان کو اٹھا کے میں شپٹ کرتا ہوں اپنے بیٹل والے میں اسی طرح کہ یہ پروسس میرے پاس چلتا رہتا ہے اچھا اس میں میں دیر وغیرہ بلکل بھی نہیں کرتا بیٹل وغیرہ بننے لگ جاتے ہیں تو وہ لاروہ کو تنگ کرتے ہیں جس کے وجہ سے لاروہ ڈسٹرپ ہوتا ہے اور وہ نہیں بن سکتا پروپر تو یہ کافی اچھا اچھا ایک اور چیز میں بتاتا چلو یا جو لاروہ والے باکس کے میں نے بلکل بھی زیادہ چوکر وغیرہ نہیں دیا ہوا تھا اچھا اب ان کو میں دے دیتا ہوں یا بلکل باریک سلائز کا جو آلو ہے ہمیشہ باریک سلائز کے دینا چاہیے اور کافی اچھا ریزلٹ آتا ہے تو یہ ٹری کے اوپر یہ رکھ دیتا ہوں باقی انشاءاللہ اس کی جو نیکس اپ ڈیٹ ہے وہ میں آپ لوگ سے ضرور شیئر کروں گا ویڈیو اچھی لگے ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکس اپ ڈیٹ تک کے لیے تب کے لیے اللہ حافظ